تو جی سب سے پہلے تو پاکستان ٹیم کو صرف یہی کہنا ہے کہ لخ دی لانت سواجر پہلی کہلتے ہیں آگے کہ جتنی ٹیمیں چیز کرتی ہیں دو سے زیادہ کا سکور آس ہو تو فریقہ نے فائٹ بیک کی دو سو اکیس تک رونے گے لیکن اچھا فائٹ بیک کیا رونے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کی تمام ٹیمیں دو سو چیز کرتے ہوئے رسک لیتی ہیں اور پاکستان ٹیم وہ وائٹ ٹیم ہے جو دو سو چیز کرتے ہوئے سنگلے لیتی ہیں یعنی سنگل لیج سنگل لیج سنگل لیج یعنی یہ سنگلے لے رہے ہیں ان کا خوش دیل دیکھ لو ماشاءاللہ اوہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے پہلے تو اپنا نام چینج کروائے خوش دیل سے ماشاءاللہ اٹھا کے یہ نام رکھے خوش فائمی اور کون سا ایسا پلیئر ہے جو پینڈ دو سو چیز کرتے ہوئے آکے سنگلے لے رہے ہیں چھکیں ان سے لگتے نہیں ہیں انہیں کسی چھکوں میں بھیج دیں یہ ادھر یہ ٹھیک کر لیں گے پرفورم اچھا کیونکہ یہ کر سکتے ہیں نمی بیلٹی ہے میں صرف یہ اس بات پر پریشان ہوں کہ بھائی جان آج سب ولی ڈیڑھ سو چھکا ٹریننگ میں مارتا ہے یہ پھر وہی چھکے مار رہے ہیں اس سے چار میچوں میں اس کی واری آئی ہے ماشاءاللہ بھائی جان ایک دو چھکے مارے ہیں پھر قربان جائے وہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں وہ تجھ رہا خوش دی لے ماشاءاللہ وہ تیک اور لگ دنیا دا پلیئر ہے جو آکے سنگلے لے پھر ماشاءاللہ اتنا اچھا رانڈیڈ منٹین کرتے ہیں کہ تئیس بالے تئیس کور چھبیس بالے چھبیس کور چالیس بالے چالیس کور اتنی پرفورمیشن کی ہائی فائی ہے کیا کہنے ہیں اگر جس دن بھی آپ کی اوپننگ جو ہے وہ نکام ہو گئی میڈل آر نے مل کے پورے ہارڈ لوگوں نے مل کے پچاس کور آپ کو بنا دینے ہیں کیا فائیڈ بیک کیا پاکستان نے سبحان اللہ کیا کہنے ہوئی ہے لیکن یار ایک بات واقعی سچا ہے خوش دیل شاہ کا جتنا اپنے اترام کرنا وہ کم ہے ایک تو یقین مانے ہمارے مرشد پاک ہیں اور یہ سپیشل بندہ ہے کیونکہ ایسے بچے اکثر مائے ضائع کرا دیتی ہیں اچھا اس سے ٹریننگ میں بھی چھکنے لگ رہا ہوتا کہ انہوں نے میڈز پایا ہے فلانے کی فٹنس نہیں ٹھیک فلانے کا یہ نہیں ٹھیک اساں میڈز کھانا ہے کہ انہوں نے پیانتا رشتہ دینا ہے مجھ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ فٹنس نہیں ٹھیک انہوں نے کھڑاؤ ان زمان بھی کتنی سی فٹنس تھی جو کتنے سکور کرے گیا پتا ہے آپ کو اور اوپر سے ہماکت در ہماکت یہ ہے کہتے ہیں ہم نے اس میڈل آرڈر کے ساتھ ورلڈ کپ جیت رہا ہے ورلڈ کپ یہ تسی نہیں جائے سکتے پراہو آجے چال ایک کپ نے تسی یہ جائے سکتے اے سٹیل دے پانڈے پونڈے یہ آپ لے سکتے ہیں سٹیل کی پلیٹے لے لیں برطن لے لیے اے کپ کو تسی لے سکتے ہو اس میڈل آرڈر کے ساتھ تو آپ کو چھانڈ پر روٹیا نہ کو دے عجیب بات ہے ماشاءاللہ شرجیل خان کو فٹنس کے مسائل ہیں بجڑے کھیڑ رہے ہیں اوہ کی کر رہے ہیں حرانگی کی بات ہے اسے چاپ آجان آزم خان کو لے لو اوہ انہیں کس کنجر نے یہ سکھایا کہ ایک لین لیں دو لے سواری میں جوید میں اداع دکی میں میں روح آگیا ایک لین لیں دو یہ اسی میں بھزے میں ہے ادھر سے گلی کا کو بچہ اٹھا لو وہ بھی کام از کام اڑا دے گا ہم بھی کرکٹ کھیلتے ہیں ایتھ پہ کے ساننو اندرو کسے آرہاں دے کہ پتہ نہیں بلا پڑا ہوسا نو کی تے اوہ پا جی گیند مونٹی سے باہر پھینک نہیں ہوتی ہے بچہ کو لے جو وہ بھی اڑا دے یوں کر کے اوپر یہ سنگلیں لے رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ پتہ نہیں کیڑی گلی تھی کرکٹ کھیڑ رہنے میں یہ سمجھ نہیں ہوتی ابھی تک اپنے جس کی بات نہیں کیا ہوا ہے افتخار چاچو مطلب افتخار مجھے اتنی کو خار ہے نا میرا دل کرتا ہے میں کسمنٹ ہوتے ہیں فیان مارا دیتھے جگہ بنی یعنی موری در موری ہو جے خدا کے بندوں پتہ نہیں ان کا دیکھیں پورپلے میں آپ نے جو ہٹ مارتے ہیں وہ باہر ہی نکالتے ہیں باہر ہوسکتہ کیا ہی دے کے آگانے کے لوگ پائیں کیا ہے پریکٹس کرلو تو آپ دو دن کیا ہے چھٹ بیٹھے نہیں ماشاءاللہ ان سے پہلی بات ہے تلاب میں جا کے مچھلیاں پکڑو ہیں تاکہ ان کو کیچنگ پریکٹس ہو دو سال پہلے جو بندہ جس کو ماشاءاللہ ججی نہیں کر پا رہا تھا اگلی وہ آج بھی ججی نہیں کر پا رہا انہیں پتہ نہیں دا بندہ کو گلی کر رہا کیا کر رہا انہوں پتہ ہی نہیں ہے بیریا اتنی پریکٹس کروانے کے بعد ہم دو تین ہفتے بعد میچ کھلتے ہیں ہم پھر شکے مہارات نے اتھے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں افتخار بھائی تو ماشدہ ایس بندر مجھا نہ آیا دیوں کس میں ایدہ کاروبار ٹھیک جا جانا ہے مجھا سے سامبے انہ دے واسدہ کبھیرے گل نہیں ہے نا پاکستانی کوریاں اور انہوں پانٹی تو بھالو وہ بھی نہیں خیل سکتی اوپر سے یہ جو میڈر آرڈر پاکستان کا ہے اس سے صرف آپ نے چاہے کپ جیتنے میری بار لکھ لیں اور آہندہ اگر ان کو آپ نے کھلایا سارے لوپ آجی جواب دی اسے پہلا مینٹی لیٹر تو واپس آئیاں ہونا ہے تو ہم ان کو مزید نہیں دے سکتے انہا کھرکا تو چنگا ہے بندہ فاکا کارلا ہے دہر کھلے